اسلام علیکم مائی یوٹوپ فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے اید سپیشل ریسپی لے کر آ رہی ہوں جسے آپ اید پر بنائیں اور گھر میں اگر گیسٹ آئیں تو آپ اسے دعوت میں بنائیں تو یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے جی آج ہم بہت ہی سپیشل اور بہت ہی یمی مکرونی کی ریسپی لے کر آ رہے ہیں تو جلدی سے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری آپ سے روکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے انیلا سٹائننگ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم چکن مکرونیز بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم مکرونیز کو بوائل کر لیتے ہیں پانی میں بوائل آ جیے تو آپ نے اس کے اندر مکرونیز شامل کر دیتے ہیں اور میں نے یہاں پر 400 گرام مکرونیز لی ہیں 1 ٹیس پون میں اس میں نمک شامل کیا ہے اور 1 ٹیپر recognize��orfzer میں اس کے اندر آئل شامل کیا ہے جب تک مکرونیز بوائل ہو رہی ہیں ہم اس کے لیے سوس تیار کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے 7 سے 8 تبل سپون کےچپ لی ہے اور 7 سے 8 تبل سپون ہی میں نے چلی سوس لی ہے مکرونی سپوائل ہو رہی ہے ہم اس کے لیے سوس تیار کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے ساتھ سے آٹھ ٹیبل سپون کیچپ لی ہے اور ساتھ سے آٹھ ٹیبل سپون ہی میں نے چلی سوس لی ہے اور یہ میں اس کے اندر فائیو ٹیبل سپون سرکا شامل کر رہی ہوں اور فائیو ٹیبل سپون ہی میں نے اس کے اندر سویا سوس ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون آئیسٹر ساس اور ون ٹیبل سپون ہی سیسمی آئل ون ٹیبل سپون میں نے نمک شامل کیا ہے اور ون ٹیبل سپون ہی میں نے کالی میچ کا پاورڈر شامل کر دیا ہے اور دو سے تین ٹیبل سپون آپ اس کے اندر شوگر ایڈ کر لیں یہ میں نے ایک کپ پانی لیا ہے جو کہ ہم مکرونیز بوائل کر رہے ہیں اس کے اندر سے میں نے ایک کپ پانی نکالا ہے اس کے اندر میکرونیس کا بھی فلیور ہوگا تو آپ نے یہاں پر ایک کپ پانی یہ بھی شامل کر لینا ہے اس کو ڈالنے سے ہماری میکرونیس جوسی بنے گی مکس کر کے اس کو کرتے ہیں سائٹ پر اور اپنی میکرونیس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر میکرونیس بوائل ہو چکی ہیں ان کو تھوڑا ہم نے کھڑا کھڑا رکھنا ہے بلکل بھی اس کا ہم نے حلوانی بنا دینا تو میں نے یہاں پر سات سے آٹھ منٹ کے لیے ان کو بوائل کی دیا ہے اور اب میں نے سارا پانی نکال دیا ہے اوپر سے ڈالیں گے نارمل پانی اور تھوڑا سا آئل ڈال کر ان کو ہم سائٹ پر رکھ دیں گے آئل ڈالیں کے بعد ان کو ایک دفعہ میکس کر دیں تاکہ یہ آپس میں جڑے نا چلیں جی ایک پاٹ کے اندر ہم 1 فورتھ کپ آئل لے لیں گے اور آئل گرم ہو جائے گا تو میں اس کے اندر شامل کروں گی کی ون ٹی سپون چوپ کیا ہوا لہسن اور یہاں پر آپ نے ابھی فلیم کو لو ہی رکھنا ہے کیونکہ یہ ایک دم سے جل جاتا ہے لہسن تو آپ نے اس کو جلنے نہیں دینا اس کے بڑی پیاری سی ہشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی تو میں اس کے اندر ایک چھوٹے سائز کا پیاس چوپ کی آوا شامل کر رہی ہوں اور اب یہاں پر پیاس کو بھی ہم نے گولڈن کلر نہیں آنے دینا کیونکہ ہم کوئی ہانڈی وغیرہ تو پکا نہیں رہے تو یہاں پر پاسٹا بن رہا ہے تو آپ نے جسٹ اس کو سوٹے کرنا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر بول لیس چکن شامل کر دیا ہے ایک پاو میں نے چکن دیا ہے جس کو کہ میں نے کیوٹس میں کٹ کر لیا تھا اور اب اس نے تھوڑا سا کلر چینج کر لیا ہے وائٹ کی طرف اس کا کلر چلا گیا ہے تو میں نے اس کے اندر ون ٹی سپون نمک شامل کیا ہے یہ صرف چکن کے لیے میں نے نمک شامل کیا ہے باقی کا نمک ہم نے ساوچ میں شامل کر لیا ہے تو آپ نے یہاں پر زیادہ نمک بغیرہ شامل نہیں کرنا تو اوپر سے کور کر کے میں نے چکن کو یہاں پر اچھی طرح سے گلا لیا ہے اب تھوڑا سایت کا کلر گولڈن ہو لینے دیں تو پھر ہم اس کے اندر ویڈز شامل کریں گے ایک چائنیز گاجر میں اس کے اندر کٹ کر کے شامل کر رہی ہوں اور ساتھ میں میں نے دو شملا مرچلی تھی ان کو بھی میں نے کٹ کر لیا تھا وہ بھی میں اس کے اندر شامل کروں گی اور ساتھ ہی میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں بن گوبی بن گوبی کا میں نے ایک پھول لیا تھا اور اس کی کٹنگ کر کے میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اور فرنڈز آپ جو بھی ویڈز اس کے اندر شامل کریں گے اس کی کٹنگ آپ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں اب یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ آپ نے اس بات کا حیال رکھنا ہے کہ یہ سبزیاں اوور کھوکنا ہوں آپ نے کلیم ہائی کر لینا ہے اور ہائی کلیم کے اوپر آپ نے صرف دو منٹ کے لیے ان کو سوٹے کرنا ہے ان کا کرنچ بلکل ہتم نہیں ہونا چاہیے اکثر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں اور ان سبزیوں کو نرم کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پاسٹا میں مکرونیز میں مزا نہیں آتا تو آپ نے ان کو کرنچی ہی رکھنا ہے ہائی کلیم کے اوپر صرف دو منٹ کے لیے ان کو سوٹے کرنا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر بوائل کیا ہوا اپنا پاسٹا شامل کر دیا ہے اس کو کریں گے مکس اور اس کے بعد ہم جو سوٹ ہم نے ریڈی کی تھی وہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے اچھا فرنٹس اگر مکرونیز کو شامل کرنے سے پہلے آپ کو ایسا لگے کہ یہ آپس میں جڑ گئی ہیں تو آپ اس کے اوپر دوبارہ سے نارمل پانی ڈالیں یہ بلکل الگ ہو جاتی ہیں تو یہاں پر میں نے سوٹ بھی اس کے اندر شامل کر دی ہے اس کو کریں گے مکس اور بس پھر ہمارا پاسٹا بن کر ریڈی ہو جائے گا اس پوائنٹ پر فلیم آف کرنے سے پہلے آپ نمک یا جو دوسری چیزیں ہم نے اس کے اندر شامل کی ہیں ان میں سے کسی کا بھی ٹیسٹ آپ کو کم لگے تو آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں پاسٹا ہمارا ریڈی ہے میں نے فلیم آف کر دیا ہے اور اوپر سے میں نے گرین پیاس کا گرین بھلا پارٹ کٹ کر کے شامل کیا ہے میرے پاس بلیک آلیفز پڑے ہوئے تھے وہ میں نے اس کے اندر شامل کیے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس ہوں تو آپ شامل کریں ورنہ آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اور وائٹ تیل میرے پاس پڑے ہوئے تھے وہ میں نے اوپر سے سپرنکل کر دیا ہے چلیں جی اس کو اب ہم ڈیش آؤٹ کرتے ہیں یہ ہے جی ہمارا گرمہ گرم پاسٹا تو کیسی لگی ہے آپ لوگوں کو میری آج کی یہ مکرونیز کی ریسپی امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی تو آپ نے اید پر اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور آپ کے گھر میں جو بھی گیسٹ آ رہے ہیں دعوت میں آپ لوگوں کی ڈائننگ ٹیبل پر یہ مکرونیز ضرور ہونی چاہیے چلیں جی چلتے ہیں اپنی فائنل لوگ کی طرف اور دکھاتے ہیں آپ کو کہ مکرونیز کیسی لگ رہی ہیں بہت ہی جوسی اور بہت ہی یمی لگ رہی ہیں تو جب آپ نے اید پر اس کو بنانا ہے اور دعوت پر جب آپ کے گیسٹ اس کی تعریف کریں گے تو آپ نے مجھے ضرور یاد کرنا ہے ویڈیو اگر اس پوائنٹ پر ذرا بھی اچھی لگ رہی ہے تو پھر دیر کس بات کی ہے فرنڈز جلدی سے جائیں اچھا سو کمنٹ کریں لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور فرنڈز میرے ساتھ جڑے رہیے گا اور میرے چینل کو دیکھنا مت چھوڑیے گا کیونکہ میں اید پر آپ لوگوں کے لیے لا رہی ہوں مزے مزے گی اور نئی نئی ریسپیس ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں سے یہ ریسپیس مس ہو جائیں تو میرے چینل کو ریگولر دیکھتے رہیے گا اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اپنا بہت سارا حیاء رکھے گا لیکن جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہاں پر چیک کروانا چاہتی ہوں کہ میکرونیس کتنی جوسی اور یمی بنی ہے اور یہ دیکھیں جی یہ آپ کے لیے ہے اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ مجھے دیکھیں